گولڈ آئل اینڈ سلور ٹریڈنگ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے دو لاکھ اٹھتیس ہزار سات سو پیس ہونا آگے کم ہوا ہے جو ریٹ تھا وہ تقریبا تقریبا بچوں پچھلے اگر اسی آپ لیول کو دیکھیں تیس سو سینتیس اشاریہ اکانوے یا نہیں دو تیس سو اٹھتیس اگر اس لیول پہ پچھلی دفعہ کا ریٹ دیکھیں تو یہ دو ہزار زیادہ تھا ٹھیک ہے جی تقریبا دو لاکھ چالیس ہزار کے قریب قریب چلا گیا تھا اب یہ تھوڑا سا نیچے کی طرف ہنواں دوائیں سارا دن یہ زیادہ میں رہا ہے لوگوں نے پرچیزنگ اصل میں دو قسم کے لوگ گولڈ میں روتے ہیں پہلی قسم وہ ہوتی ہے جو بڑے ہائی ریٹس پہ جا کے جن کو ہوش آتا ہے کہ وہ خرید لیں مشورہ وہ کسی سے کرتے نہیں ہیں اور اگر مشورہ کر بیٹھیں تو تب بھی اس پر عمل نہیں کرتے کہ اگر ان کو کہا جائے کہ نہ خریدیں کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بڑھ رہا ہے اور اگر وہ ہزار پانچ سو پندرہ سو دو ہزار اور بڑھ جاتا ہے تو وہ پھر اس کو برا بلا بھی کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں روک دیا لیکن جب یہ گرتا ہے نا تو اس کا پتہ نہیں چلتا یہ پھر وہ پکڑ نہیں سکتے یہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ پھر اسے نہیں کم از کم پکڑ سکتے مارکٹ میں جو گولڈ کا آلریڈی کام کر رہے ہیں وہ پکڑ لیں گے نقصان انہیں بھی ہو جاتا ہے لیکن جو گھروں میں بیٹھے ہیں جب تک وہ پہنچتے ہیں تب تک بھی دو ہزار کا فرق آ سکتا ہوتا ہے جب تک کہ وہ سنیارے کے پاس پہنچتے ہیں خیر اس بات کو ہم ختم کرتے ہیں یہیں پر اور دوسرا جو بندہ ہے جو نقصان اٹھاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب اس کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ مزید لالچ کرتا ہے بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے تو بیٹھتا رہی ہے میں نے کئی لوگوں کو جب مشورہ دیا تھا کہ بیٹھ دیں تو انہوں نے نہیں بیٹھا اچھا نیچے جب گئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کم از کم ٹونٹی فائف پرسنٹ سے جو ہے وہ پرچیزنگ کر لیں تو جنہوں نے کی وہ انہوں نے ٹھیک ہے انہوں نے اپنا جو تھا وہ اکل استعمال کی اور فائدہ اٹھا لیا جنہوں نے نہیں کی وہ اب پوچھ رہے ہیں کہ اب ہمیں خرید لینا چاہیے تو میں تو منع کر رہا ہوں اگر بڑھ جائے گا تو بھائی مجھے برا بلا مت کہنا جو اکل والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس جگہ پر پرچیزنگ بلکل نہیں بنتی ہاں سیلنگ ضرور تھوڑی سی بنتی ہے لیکن اس میں گولڈ کا کچھ پورشن جو انویسٹرز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں وہ کچھ اپنے پاس رکھیں بھی تو ٹونٹی فائف ٹو فیفٹی پرسنٹ اس کو بیج دینا چاہیے اچھا مجھے ایک اور سوال بھی ہوتا ہے کئی شہروں سے لوگ پوچھتے ہیں تو آج میں کراچی کے اپنے دوست کا ذکر کر دیتا ہوں یہ ان کی تصویر لگی ہوئی ہے شیخ عمران صاحب میں ان کا نمبر بھی منچن کر رہا ہوں آپ نے گولڈ کی سیل پرچیز کے لیے اگر آپ نے خریدنا ہو یا بیچنا ہو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنی تسلیح کر لینے کے بعد اپنا بالکل جو اگر آپ مطمئن ہوں تو آپ ان سے سیل پرچیز کا کام کیجئے جو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انشاءاللہ امید تو یہ ہے کہ آپ لوگ بہتر ریٹس پر سیل پرچیز کر سکیں گے اور ان سے رابطہ کر لیجئے لیکن اپنی تسلیح ضرور کر لیجئے گا کیونکہ پہلے آپ کی تسلیح ہمیں زیادہ عزیز ہے ہمیں تو اعتبار ہے لیکن آپ اپنے اعتبار کو میچور کر لیجئے گا پہلے اچھا جی اب گول جو ہے وہ تیس سو ٹھتیس پہ چل رہا ہے تقریبا انٹرنیشنل میں اور دو لاکھ ٹھتیس ازار دو سو روپر میں بائنگ ہو رہی ہے اور دو لاکھ ٹھتیس ازار سات سو میں سیلنگ ہو رہی ہے اور جھنڈی یہ دکھائی جاری ہے عام بندوں کو کہ کیش نہیں ہے that means purchasing نہیں کرنا چاہ رہے اور روا دو لاکھ ٹھتیس ازار دو سو میں بائنگ دو لاکھ ٹھتیس ازار سات سو میں سیلنگ اب آپ کی بات آتی ہے سلور کی تو ستائیس اشاریہ بیس پہ ہے چھبیس چھبیس سو پینتیس روپے میں بائنگ چھبیس سو پیچھتہ روپے میں سیلنگ آئیل تیراسی اشاریہ تریسٹھ ڈالر پر بیرل اور اس کا جو ہے وہ ٹریڈنگ میں ہے ایسا تو انشاءاللہ اس کی ٹریڈنگ بھی ہم نے اس کو سیلنگ کی طرف دیکھیں گے لیکن انشاءاللہ یہ آپ کو ٹریڈنگ ڈے والے دن ایکچول بات بتائیں گے اچھا جی اب ہمیں گولڈ کے مطالق مزید کیا سوچنا چاہیے تو ابھی ہمیں خریداری تو کرنی نہیں ہے بیچنا ہے تو اگر ہم ہم ہنڈرڈ پرسنٹ گولڈ میں ہیں تو ہمیں فیفٹی پرسنٹ بیچ دینا چاہیے اور اگر ہم کیش میں ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ تو ہمیں ٹونٹی فائیو ٹو فیفٹی پرسنٹ ضرور ضرور جو ہے وہ لے لینا چاہیے لیکن اگر تھوڑا سا ویٹ اور کر سکیں تو نیچے سے آپ اسے پرچیزنگ کر کے زیادہ سیف رہ سکتے ہیں یہ میری آپ کو رائے ہے اپنا بہت خیال رکھے گا گروپ میں آنا ہو تو گروپ کا نمبر اوپر چل رہا ہے گروپ میں آجائیے انشاءاللہ آپ کے لیے میں جتنی بھی محنت امانداری سے کر سکا وہ کروں گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ محنت